موسیقی سندھ ہائی کورٹ نے تین بڑے مقدمات کی جے آئی ٹیز پبلک کرنے کا حکم دے دیا سانیا بلدیا ٹاؤن، نصاد مرائی اور لیاری گینگوار کے عزیز بلوچ کو چوینٹ انڈر روکیشن رپورٹس عوام کے سامنے لائی جائیں گی درخواست وفاقی وزیر علی زہدی نے دائر کی تھی حکومت نے نواز شریف سے علاج کے مطلق وضاحت مانگ لی وزیراعظم کے ماںوں نے خصوصی براہ احتضاب شہزاد اکپر نے کہا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے پنجاب حکومت کو صرف ایک سیٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے جس پر حکومت نے نواز شریف اور ان کی قانونی ٹیم سے وضاحت مانگی ہے ڈپٹی کروینر ایم کیو ایم پاکستان ومیئر کراچی وسیم اختر قرنگی ایک نمبر پر روڈ کارپیٹنگ کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اب فرسٹ کورٹر کیم سی کو دیا گیا ہے اے ڈی پی کا اس میں جو بیلنس کام رہ گیا تھا وہ اب ہم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں امریکہ میں تارکین وطن کے لیے گرین کارٹ کے حوالے سے بری خبر واشنگٹن امریکہ میں تارکین وطن کے لیے گرین کارٹ کے حوالے سے یہ بری خبر آئی ہے کہ حکومت پر بوجھ بننے والے امیگرنٹس کو گرین کارٹ جاری نہیں کیے جائیں گے پاکستان کومینٹی کوئیت کی جانب سے اتی قدنان کے عزاز میں زورانے کا احتمام عزت ماب جناب سید سجاد حیدر سفیر پاکستان مہمان خصوصی تھے جناب اتی قدنان صاحب کی صحتیابی کے سلسلے میں منعقد کی گئی پاکستانی کومینٹی کے تمام حلقہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کو مددوک کیا گیا اور تمام حضرات نے برپور شرکت فرمائی پاکستانی کومینٹی کی سرکردہ شخصیات جناب پیرمجد حسین صاحب جناب عارف بٹ صاحب اور جناب افتخار گھومن صاحب کی جانب سے جناب اتی قدنان صاحب کے مکمل صحیح ہو کر واپس لوٹنے پر ان کے عزاز میں کرون پلازہ زورانہ کا احتمام کیا قومی مومنٹ پاکستان کے مرکز بہادرہ پاپ پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صفید ویر نے ہارٹ شلاک بیک کی آمد اور ایمکیو ایم پاکستان کے کنگ میڈر ڈاکٹر خالد مطبول صدیقی سے ملاقات ملاقات میں رابطہ کومیٹی کے راکین سید امین الحق اور فیصل سبزواری بھی موجود سبا کمر نے ایک اور فلم سائن کر دی اداکارہ سبا کمر نے ہدایتکار سرمت خوسٹ کی فلم کملی کی اکس بندی کے بعد ایک اور فلم بھی سائن کر دی والد اعلیٰ افسر بنانا چاہتے تھے لیکن مجھے گانا گانا تھا علی زفر پاکستانی راک سٹار علی زفر نے اپنے چانے والوں کو موسیقی کی دنیا میں قدم رکھنے کے سفر کے بارے میں بتا دیا بلدیہ وستی سپورٹس گالا بیس سو بیس کے تحت نات کراچی جمخانہ میں کراٹے کے مقابلوں کا انعقاد مہمان خصوصی رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان روح صدیقی نے ریحان حاشمی کی کاوشوں کو سراہا بلدیہ وستی کے تحت سپورٹس گالا بیس سو بیس کے ساتھ میں روز نوٹ کراچی جمخانہ سرسائیت تاؤن سی الیون میں کراٹے کے مقابلوں کا انعقاد مہمان خصوصی رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان روح صدیقی کی آمد پر انہیں خوشنام بکا اور پھولوں کا گلدستہ پیچ کیا موقع پر یونین کمیٹی بائیس کے وائیس چیئرمن مستفیز فاروقی ڈریکٹر پارس ندیم عنیف و دیگر بلدیاتی افسران اور شائعین کی بڑی تعداد موجود تھی کراٹے کے ان مقابلوں میں تقریباً ایک سو تیس کراٹے کے کھلاڑی کھلاڑیوں نے حصہ لیا جس میں بائیس کی آٹھ کٹیگریز پچیس گلو گرام سے پچاس گلو گرام جبکہ گلز کی چھے کٹیگریز میں پچیس گلو گرام تب پچاس گلو گرام کے مقابلے میں مقابلے ہوئے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا شادی کے جوڑے میں طلاق کا جیشن ویڈیو وائرل موسیقی